مکہ سے مدینہ آتی ہے اور کافی اس کی ہائی سپیڈ تھی بس ایک چھوٹا سکلیپ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہر طرف رید ہی رید اور پہاڑ ہی پہاڑ تھے راستے میں یہ ہم نے کچھ اونٹ دیکھے جو وائٹ بھی تھے پلیک بھی تھے اور جو ان کا کلر ہے وہ سکین کلر اس طرح کے اونٹ ہم نے راستے میں کافی دیکھے ہیں اور ما شاء اللہ سے اب ہم مدینہ کے حدود میں داخل ہو رہے ہیں اور میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جن جن کی خواہش ہے روزہ رسول دیکھنے کی اللہ پاک وہاں پہ آنے کی توفیق دے آمین میں نے بہت سے دعائیں کی ہیں سب کے لئے کیے ہیں اور اللہ پاک وہ سب دعائیں قبول کرے آمین ما شاء اللہ سے مغرب کے ٹائم ہم لوگ مدینہ پہنچ چکے تھے اور اس طرح پہلے ہم نے ہوتل تلاش کرنا تھا ہوتل کے بعد ہم نے روزہ رسول پہ جانا تھا راستے میں بہت خوبصورت کجوروں کے باغ تھے بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور اس شہر کی تو کیا ہی بات ہے اللہ کے نبی کا شہر ہے ما شاء اللہ سے اللہ سب کو زیارتیں نصیب کرے یہاں آکے تو جانے کو دلی نہیں چاہتا خوبصورت تھنڈی ہوائیں موسم بس دل چاہتا ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھے ہیں اللہ باب کی عبادت کرتے رہے ہیں اور ما شاء اللہ سے ہم جا رہے ہیں ہوتل کی طرف یہ جنت البقی کا باہر والا حصہ ہے پہلے ہم نے ہوتل میں اپنا سامان رکھنا ہے اور عشاء کی نماز ہم نے مسجد میں ادا کرنی ہے ما شاء اللہ سے یہ ہمیں ہوتل پاس ہی مل گیا تھا کیونکہ کووٹ کی وجہ سے تقریبا ہوتل خالی تھے یہ ہوتل ہمیں پاس ہی ملا تھا یہ مدینہ کا ہوتل بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھا تھا اور نیٹ اینڈ کلین تھا یہ ہم نے ایک شگہ سا لیا تھا جس میں دو بیٹروم تھے ایک بیٹروم بچوں کا تھا اور ایک ہمارا تھا اور یہ ماشاء اللہ سے روم ہیں دو ہم نے روم لیا تھا ایک روم ہمارا اور ایک بچوں کا اور فریش پہ کپڑے چینج کیے تو پہلے ہم نے کھانا کھایا کھانا کھانا کے بعد پھر ہم لوگ مسجد کی طرف کے اور یہ جنت البقی ہے افاپا سے گزرتے ہوئے یہ چھوٹا سائیکلیب بنایا تھا یہ جنت البقی کا اندر کا حصہ ہے جالی کے پاس میرے بیٹے نے تھوڑا چی ویڈیو بنائی تھی اور یہاں پہ بہت سے پیغمبروں کی قبریں مبارک ہیں اور یہ ہم جا رہے ہیں حرم کی طرف ما شاء اللہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام پیش کیا اللہ پاک سب کے سلام قبول کرے اور میں نے آپ سب کی طرف سے بھی سلام پیش کیا اللہ تعالی وہ بھی قبول کرے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں ایک پار یہاں آنا نصیب کرے میری بہت سی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا لوگ ہیں جو ترستے ہیں یہاں آنے کے لیے اللہ پاک ان کی بھی خواہش پوری کرے یہ ہے روزہ رسول کا منظر اور یہاں پہ تو زندگی ختم ہو جائے تو کوئی غم نہیں ہے بس یہاں پہ آکے بندہ ہر چیز بھول جاتا ہے صرف ہو صرف اللہ کی عبادت اللہ کے رسول پہ سلام دیجنا یہاں پہ نماز کی اجازت تھی تو لیکن ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ہمیں ڈائم مل رہا تھا دو دن کے بعد جو کہ ہم نے واپس آنا تھا تو اس لئے میرے بیٹے کو اور میرے ہسپنڈ کو ٹائم مل گیا تھا ان لوگوں نے بھاکی زیارت کر لی تھی ہم رہ کے تھے چلنے کوئی بات نہیں اللہ کو منظور نہیں تھا اور معذرت کے ساتھ عشاء کی نماز کا اپنے کلیپ نہیں بنا سکی کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد فوراں باہر جانے کو یہ بولتے ہیں یہ ہے فجر کا ٹائم اور ہم اندر جا رہے ہیں نماز کے لیے موسیقی 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 کی طرف آئے تو یہ خوبصورت سا منظر سامنے دیکھنے کو ملا جو کہ ایک ہی ٹائم پر اور ایک جیسی چکریاں اپن ہو رہی ہیں سہی میں اور بہت خوبصورت بہت خوبصورت رات کو مکہ سے آئے تھے اور یہ جمعہ کا دن ہے اور اب یہ نماز کے لئے سب لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں نماز پڑی ہم نے یہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی ماشاء اللہ سے اور زیارت کا ریاض الجنہ میں جانے کا ہمیں ٹائم نہیں ملا میرے بیٹے کو اور میرے ہسپن کو یہاں کی زیارت نصیب ہوئی اللہ سب کو نصیب کرے اور میں نے ان سے بولا تھا کہ آپ اندر چھوٹا سا کلیب مجھے بنا دیں ماشاء اللہ سے ہم نے بھی یہاں کی زیارت کی ہے ریاض الجنہ کی ہم بھی یہاں پہ ماشاء اللہ کافی دیر آئے ہیں اور ہم نے نوافل ادا کی ہیں یہاں پہ اللہ سب کو نصیب کرے اللہ میرے دیکھنے والوں کو نصیب کرے آمین ریاض الجنہ جو ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور قیامت والے دن یہ ٹکڑا اللہ پاک اپنی طرف اٹھا لیں گے مجھے زیادہ نولیج نہیں ہے اس چیز کی لیکن میں نے بھی سنا ہے کہ یہاں پہ دو سے زیادہ بھی نوافل پڑیں اس کا بہت زیادہ ثواب ہے جیسے آپ نے جنت میں ادا کیے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نور اللہ یہ نبی پاک کا روزہ رسول اور یہ سب زیارت کر رہے ہیں یہاں ماشاء اللہ بہت دل روتا ہے اور میرے دل سے یہی دعا نکلی ہے میرے سب دیکھنے والوں کو اللہ پاک یہاں کی زیارت میں صرف بار بار میں نے یہی بولا ہے اور انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا ہم لوگ جب یہاں سے واپس آئے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلا تھا کہ وہاں پہ جو مکہ میں رکاوٹ تھی جو کہ صرف عمرہ کرنے دیتے تھے نماز کیلئے تھوڑی سی پابندی تھی وہ ہٹ گئی ہے شکر ہے میرے پروردگار کا کہ اللہ پاک نے ہماری یہ دعائیں قبول کی اب ہم حرم شریف میں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں لیکن ابھی ساری پابندی نہیں ہتی یہ خسرت منظر ریاض الجنہ کا ہے اور یہ جانے سے پہلے آفی بار یہاں پہ زیارت کی اور یہاں دعا کی کہ اللہ ہمیں یہاں دوبارہ لائے آمین یہ خوبصورت منظر آنکھوں میں سمایا اور ہم لوگ واپس ہٹل لائے یہاں پہ ہم نے کچھ تیرہ آرام کیا اور ہم نے زہر کے بعد چیک آؤٹ کیا ہٹل سے یہ یہاں کے منیجر ہیں میں نے ان سے اجازت لی یہاں ویڈیو بنانے کی اور یہ ہٹل بہت اچھا ہے ان کی سرویس بہت اچھی ہے مجھے نام اس ہٹل کا بہت مشکل تھا ہے مجھے نہیں آرہا میرے ذہن میں لیکن آپ جب انہیں دیکھیں گے آپ کا چل جائے گا تو اب ہم جا رہے ہیں واپس ریاض کی طرف شکر اللہ پاک کا سفر اچھا گزرا عمرہ ہو گیا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں